پاکستان کی لیجنڈ عرفہ کریم جنہوں نے نو سال کی ایج میں وہ ریکارڈ بنایا انہوں نے سات سال کی ایج میں اس ریکارڈ کو اپنے نام کیا ابھی ان کو سائبر کٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی ونڈوز پر گریپ تھی میں پاپا کی ایف بی ایکاؤنٹ سے انگری بڑ کھلا کرتا تھا اور میری ماؤس گریپ تو ایسی تھی جیسے پروفیشنل ایک یوزر ہوتا ہے اسلام علیکم ویورز آپ کا میرے اسبان اے رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلے نیوز پاکستان کا ایک ایسا رائزنگ سٹار جس کی کامیابیوں کا سلسلہ چار سال کی ایج سے چل رہا ہے پانچ سال کی ایج میں ونڈو ایکش بھی جو ہے انسٹال کرتے ہیں اور سات سال کی ایج میں صرف سات سال کی ایج میں پاکستان کی لیجنڈ عرفہ کریم جنہوں نے نو سال کی ایج میں وہ ریکارڈ بنایا انہوں نے سات سال کی ایج میں اس ریکارڈ کو اپنے نام کیا اس ریکارڈ کو پرے کیا اور کامیابیوں کا سلسلہ بھی رکا نہیں جناب جیسے ہی اگلے سال میں قدم رکھتے ہیں آٹھ سال کی ایج میں آتے ہیں تو دنیا کی ایک سو پچاس ممالک میں پہلے پاکستانی نومینیٹ ہوتے ہیں اور نومینیٹ ہونے کے بعد ایوارڈ اپنے نام کرتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹیز میں ابھی ان کو سائبر کٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان سے بات کریں گے پوچھیں گے مزید ان کی گولز کے حوالے سے اور جو باتیں انہوں نے 2013 میں کہیں تھی اور لوگ ان کے اوپر تاجب کا اظہار کرتے تھے آج کیسا فیل کرتے ہیں کیسا فیڈ بیک آتا ہے انہی کے زبانیوں سے سنتے ہیں حضیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم حضیر کیسے ہیں الحمدللہ فتفاد حضیر سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جتنا بھی کامیابیوں کا سلسلہ ہے کس طریقے سے یہاں تک پہنچے اور کون کون سی ہرڈلز آپ کے راستے میں آئیں میرے پیڈنٹس نے میرے بہت سپورٹ کیا ٹیچر سے یونیورسٹی فرینڈز سے تو میرے بہت سپورٹ کرتے تھے گائیڈنز زیادہ سے ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں اور میں بہت فیل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ہرڈلز آئیں بہتا کچھ فیرز کرنا پڑتا سکول میں کچھ ٹیٹر سے جو کائیڈنز نہیں کرتے تھے سپورٹ نہیں کرتے تھے پھر بھی پاپا نے سپورٹ کیا ٹیچر نے سپورٹ کیا تو آج میں اس مقام حضیر جب آپ نے سات سال کی ایش میں عرفہ کریم کا ریکارڈ دوڑا کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس ریکارڈ کے لیے اپنے آپ کی تیاری کی تھی یا جب بچہ پاس ہو جاتا اور گھر آ کر اس کو ریزلٹ آتا اس کو پتا چلتا ہے بچہ تو ٹاپ کر گیا یا آپ بھی پلین تھے کانفیڈنز تو ہوتا ہے سٹوڈنٹ میں ایک تو ساتھ گریپ بھی تھی کس وقت وینڈوز پر گریپ تھی میں پاپا کی ایک اکاؤنٹ سے انگری بڑ کھلا کرتا تھا اور میری ماؤس گریپ تو ایسی تھی جیسے پروفیشنل ایک یوزر ہوتا ہے اس لیہا سے پاکی اس میں کنفیگریشنز وغیرہ جو تھی جس ٹوپک کا ایکزیم تھا اس لیہا سے میں فول پروپیئر تھا اور الحمدللہ آگے بھی ریزر بردست 2013 میں پاکستان کے مشہور اور معروف تجزیہ نگار سہیل وڑائی صاحب نے اس وقت ہزیر نے اوبزرویشن دی تھی کہ دو سال بعد سڑکوں پر ریبورٹ چلا کریں گے ہزیر کیا سوچ کر اوبزرویشن بدی تھی آپ نے اس ٹائم میں موویز بھی کچھ جیکھیں تھے جس لیک ریال سٹیل اور باقی بھی موویز تھی اور کچھ اپنا بھی پلان تھا روپٹکس کا تو پھر ہیستہ ہیستہ سٹارڈ لیا ڈبل ای دپارٹمنٹ میں فیلس یونیورسٹی میں ڈبل ای دپارٹمنٹ میں انہوں نے اپنے سوائیٹی کا نوری میمبر دیکلیر کیا وہاں سے فرسٹ آٹوئی تھی انہوں کی ورکشوپ سٹرینڈ کی سکول میں کام ملتا تھا اور یونیورسٹی میں دائر ملتا تھا روپٹکس سٹارڈ وہاں سے تھی اور اب میں ڈیفرنٹ پروڈکس کر چکا ہوں ہینڈ کیسے کنٹول ڈیوائیس ہے تو کبھی آپ کو کال نہیں ہے یہ ان کی سوہیل وڑائی صاحب کی کہ بیٹا ہے ویری ویل ڈن آپ نے اس وقت بتایا تھا اور اب ہمیں آپ جیسے رائزنگ سٹار کی مزید ضرورت ہے نہیں یہ ایسا کشن ہے ابھی ان کو کال نہیں ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ خزیر جو ہے وہ موڈیویشنل سپیکر بھی ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہر ایج کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں خزیر کیسا ایکسپیرنس رہتا ہے آپ کی ایج سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تو کیا چیز ان کو اس وقت ہمارے سٹوڈنٹس کو آپ بتاتے ہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے بٹ ان میں کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو اپنے یونیورسٹی کا فائنلیور پروجیکٹ ہالر سے جا کر بناتے ہیں میں فرسٹ ٹائم گیا تھا آلدھو میرے پاپا جاتے تھے کمپورنٹس وکیرے لینے تو جب گیا تو انڈ تھا سمیرسٹر کا تو سٹوڈنٹس آئے میں فائنلیور پروجیکٹ بنانے میں بیسے دے رہے ہیں تو اب انہوں نے جب جو پر جانا ہے تو ان کے پاس تو کوئی گریپ ہے نہیں لنگ ہے تو ہاو کنے دے دو تو آئی فیل پراؤڈ اور میں ان سٹوڈنٹس کے لیے بیسے دینے کے لیے خود کام کرے ہیں سب رہے ہیں حضیر جو ہے ڈیفنیٹی موڈیویشنل سپیکر بن کر بھی جاتے ہیں میشہ لینڈ کی پرسنیلیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈ سپ سمارٹ اور کیوٹ ہیں اور اب آپ کو بتا ہے کہ یہ زندگی کے کن مراحل سے گزرن کن کی طرف جا رہے ہیں حضیر جب آپ جاتے ہیں تو کبھی بابا بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی نمبر وغیرہ آپ سے مانگتی ہیں کہ ایسا بابا کی طرف دیکھتے ہیں کہ بابا کیا گروہ نہیں کارٹ پر بابا کا نمبر ہے بابا کا سیل فون یعنی کہ بابا نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں اگر کوئی آپ کو اپروش بھی کرنا چاہے تو پہلے اس کو بابا کو اپروش کرنا پڑے گا اور پھر آپ تک پہنچنا پڑے گا سب ارداز حضیر مزید کیا گولز ہیں آپ کی آگے میرا آردازمیڈالیجنز کا پہن ہے ابھی بھی اس پہ کام کروں ساتھ سکول کی سٹڈیز نے آو لیبل میں اس کے ساتھ پھر آگے روز پہ کام کرنا ہے روپٹی کوپریٹنگ سسٹم پھر انشاءاللہ آگے آردازمیڈالیجنز کی ٹھیک ہے ویویورز اور حضیر جو ہے وہ کٹار بھی بہت اچھا بجاتے ہیں تو ان سے کٹار بھی سنتے ہیں اچھا حضیر اتنے زیادہ آپ کو ایوارڈ ملے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میرے ویورز کو بتائیے کہ کون سے ایوارڈ میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اور مزید ابھی کون سے ایوارڈ کی طرف آپ جانا جا رہے ہیں کورنر پنجاب سے بھی ملا ہوا ہے اور ایوارڈ اس کے ساتھ باقی بھی ہیں ڈیفرن ڈیونیویسٹی سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا یہی گول ہے کہ بڑے ہو کر لننگ لے کر پاکستان کو ایڈوگیٹ کرنے پاکستانی یوز کو ایڈوگیٹ کرنے آرڈویجنز کی فیلڈ میں کسی اور فیلڈ میں ایڈوگیٹ کرنے اور آگے پاکستان کا نام رشد بزر پاکستانی ویورز کے لیے کوئی میسیج میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ سیلف اپنے اندر کونفیڈنز رکھیں اور آپ لوگ جو باہر کے اوٹھرز کو بردو ڈیفرن ڈیفرن اوٹھرز آؤٹسائیڈ تو اپنے نیشنل پوری ڈاکٹری لاما اکبال کی پویٹری پڑھنا شروع کر دیں لوگ آپ کو پڑھنا شروع کر دیں لوگ چھی آپ کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور دیکھیں جی ویورس ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک مرتب پھر پیلا آئیکن کو ضرور کلک کی دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا